اٹھائیس دن سے لگتار شاہین باق کالندی کنچ پر بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں کی حوصلہ افضائی کے لیے جین یو کے سٹوڈنٹس یونین کے پریشیڈنٹ رہے کنہیہ کمار رات کے گیارہ بجے جب پہنچے تو یقین مانیے ان کا جو جوش تھا وہ پوری طرح لبریز ہوا اور کنہیہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے یہاں ان ناروں کے ساتھ پہنچے جس طرح کنہیہ اب تک اپنے ناروں کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے جو نارے دیئے کہ دیش کا چپا چپا گونج اٹھے گئے انقلاب کے ناروں سے ان مہلاؤں کا ان بزرگ اور بچوں کا نوجوانوں کا ان کی حوصلہ افضائی کے لیے کنہیہ اور ساتھ میں معروف شاعر عمران پرتابگڑی بھی یہاں پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں کی حوصلہ افضائی بھی کی ان کا انکریجمنٹ کیا اور ساتھی عمران پرتابگڑی نے اپنا کلام بھی پڑھ کر کے سنایا اس موقع پر کنہیہ نے جو کچھ خاص باتیں کہیں ایک بار سنیے ذرا موسیقی 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 تم گولی چلا ہو تم جیل میں دانو ہم نہیں دریں گے ہم نہیں جھکیں گے ہم نہیں لکیں گے ہم نہیں کریں گے آجاد پیشنے آجاد پیشنے آزاد والی آزاد والی بسم والی ہم بہتر والی پیر یار والی آجاد پیشنے 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 ہم ملکر لیں گے ہے حق تمہاری ہے حق ہماری تو ملکر بولو اور بولو دی برنا اور جو رکھے بولو تو مائٹی بولو تو تم بھی بولو تو جو رکھے بولو تو اچھا بولو ہم لکھے رہنگے اور ان پی آر سے تو اینار سی سے ہم لکھے پی آر سے ینار سی سے ہم لکھے رہنگے آجادی 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 آجا دین 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 آجا دی آجا دی موسیقی 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 ذلن جتنے ہوں سبیوں پرج کرتا چلے آنسوں کی گواہی سے لکھتا رہوں خین دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں اس کہانی کے ذلن خار کردار کو سالموں پتلوں کے مطبگار کو میں نے ہی مانتا میں نے ہی مانتا میں نے ہی مانتا میں نے ہی مانتا راہ خریب چار منٹ میں چھوٹی سی نس جس میں آپ کو ایک کام کرنا میں جب یہ پڑھوں گا جب میں یہ پڑھوں گا اس میں ایک مصر آئے گا بولو کیا کیا جھپلا ہوگے آپ کو اس مصرے کو تہرانا ہے میں نے پوری دنیا میں ہی انہیں سے پڑھی ہے لیکن آج شاہین باغ میں پڑھ کے اس نگل کا اصلی حق عطا ہوگا میں انہیں مشروع کرتا ہوں اور آپ کو ساتھ مانگتا میرے بھائی ایک سوام سو کے اٹھے تو مگل سرائے مگل سرائے نہیں کیا دیکھیں ادھر سے بھی آواز آگئے کی چھپ رہی ہے تو چھپی رہی ہے اکیلے ساری بھیل کا لوٹ پھرائی میں لو رکھا ہے ماشاءاللہ وہ جب بہتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں چلیے لڑکار ساتھ دے رہے ہیں وہ اس پورے نوحول کے بنانے میں میں ایک آخری نس میں پڑھتا ہوں ساکھ کدھی تو ہیے کل سے نفرت ہے آتے ہیے تل سے نفرت ہے فیز پر آواز اٹھ گئی ہم دیکھیں گے پہ بھی آواز اٹھ گئی ابھی اگر ہم دیکھیں گے بجائے یہ مست ہوتی ہم پھیکیں گے تو پھیکیں گے ہم پھیکیں گے اور سارے بھت لپیکیں گے آواز نہ اٹھتی کہ ہم پھینکیں گے ہم پھینکیں گے اور سارے پھٹ لکھیں گے ہم دھرمتی آگ لگائیں گے ہندو مسلم جائے جائیں گے ہم اس پر رہے ہم پھینکیں گے اگر ایسا ہوتا تو اس پر آواز نہ ہوتی لیکن فریز کی اس نظر پر بھی آواز ہوتی جو کرانکاریوں کا بشور کرانا ہے میری آنکھوں میں وہ تمام عمارتوں ہیں جنہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں میرے کے ایک ڈھائیٹ نے کہا کہ تاج مہل زدتاری کی علامت ہے جنرل بھائی کے لئے کیا بول دیں بتائیے وہی بول دیں جنرل بھائی نے بڑھی کرانکی کری ہے آمیران انشن کیا ہے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے ایک بار جنرل بھائی کے لئے تالی بتا دیجے انپرہ اللہ کرو آپ کے سر پر دستار سلامت رہے اور اس دستار کو دیکھ کر کے ہوتمرہ کو تھوڑا سا عقل آئے میں مسم پڑھتا ہوں میرے کے سنگ بڑھائے کہتے ہیں کہ تاج مہل کو دیکھ کر کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ زدتاری کی علامت ہے میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اگر تم ان سے ہمارا آدھار کارڈ مانگ رہے ہو تو جاؤں دیکھا تاج مہل مانگ رہے ہو تو جاؤں دیکھ رہے ہو نا یہ لاؤں دیکھ رہے ہو نا یہ لاؤں دیکھ ہمارا پین کارڈ ہے جناس تین پہ آپ کا کانون مارے دیتے ہیں کہ لگے آپ کے تین نسیل بہنوں کی بہت فکر ہے موپی بھی اگر آپ کے اندر بڑھا سا بھی ضمیر بچا ہے تو کسی شان شاہین مار چلے آئیے آپ کے ہزاروں دہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں جس کو اتنا جو ہوادار سمجھ رکھا ہے جس کو اتنا جو ہوادار سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں ریس کردار سمجھ رکھا ہے ہم نے کردار کو کتل کی طرح پہنا ہے تو انہیں کردوں ہی کو کردار سمجھ رکھا ہے ہمٹانی سے پہتا ہوں جو تہن کو پہ رہی تھی بجے نام دکھا شاہ دن کا اور ان کے آنسیوں کو دیکھ کر کے صرف میں نہیں ہندوستان کے نگانے جس کے بھائی ہوئے ہوں گے مچار مصرے اس بہن کے لئے پہتا ہوں اس بہن کی آنکھ سے بہنے آنسی صرف اس کے آنسی نہیں ہے وہ ہزاروں بہنوں کے آنسی ہیں لاکھوں بنیوں کے آنسی ہیں جو دلشن کی آنکھ سے بہنے ہیں مچار مصرے پہتا ہوں اسے کے بھی دوستوں سے بزارش کرونا کے چھوڑا سا ایک شاہی باغی بھاری ہے کہ تیہا اس بار نجانے دے تیہا اس بار نجانے دے تیرا اتدار نجانے دے اے تہن تیرے آفوں کی پسند ان کو تو کار نجانے دے ان کو تو کار نجانے دے یہ مصرے ان تمام بھائیوں کی طرف سے ان بہنوں کے نام تھے اور آپ بڑے کمیور سو رہے ہیں میں پھر سے پرتا ہوں مصروں کو ان بہنوں کے حسلے کے لئے سلام کریے انہیں پوری امت پر حسان ہے ان تہنے کا نتشلی باغ یہ بات کہتے گیا تھا صرف ایک شاہین باغ سے شروع ہوئی تھی بات آج حالت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں کئی شاہین باغ بن گئے ہیں جس میں تلکستان میں شاہین باغ بن گیا ہے مزبتر پور میں شاہین باغ بن گیا ہے حضیف سانپور میں جوٹو کسی میں تحصیب گولیاں مروائی جوئی تھی بہت ہے مزبتر پورہ مزبتر پورہ موسیقی